مونی مورکر کے لیے بہت مشکلات بن گئی ہیں کہ پاکستان کی جو ٹیم ہے وہ ابھی ہار رہی ہے بولنگ کا یہ کہنا ہے کہ میں نے بہت میند کی ہے لیکن مکی آرثر نے ان کو آڑے ہاتھ ہوں لیا ہے کہ پاکستان کی جو بولنگ سے ٹرنت ہے وہ دن بہ دن کمزور ہو گئی ہے کیونکہ ایشیا کپ میں بھی تمام پلیئرز نے شہین شاہ فریدی اور باقی جو ہیں فاس بولر نسیم شاہ حارس رعوف اور فائی مشرا یہ تمام پلیئر مشکلات کا شکار ہیں اور پاکستان کو جیت نہیں ہوئی دوہزار سترہ میں میں نے آئی سی سی چیمپئن ٹرافی جتوائی تھی اس وقت محمد آمر تھے اب شہین شاہ فریدی ہیں محمد آمر کے برابر کے اور پاکستان کے آج بولروں نے خوب محنت کی بہت جہاں فشانی کے ساتھ وہ نیٹ کے اندر راجیو گاندی سٹیڈیم کے اندر انہوں نے پریکٹس کی ہے بڑی ہارڈ پریکٹس کی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زمان خان بولنگ کروا رہے ہیں اور ہارس رعوف بھی بولنگ کروا رہے ہیں اور ہارڈ ورکنگ کر رہے ہیں اور وسیم جونئر بھی بولنگ کروا رہے ہیں پاکستان کی جو سٹرن تھے پوری دنیا میں مانی جانے والی لیکن جس طرح وہ کمزور ہو چکی ہے پاکستان کے لیے بہت زیادہ خدشات ہیں پاکستان پہلے میچ میں جو وارم اپ میچ ہے ورلڈ کپ دوہزار تیس کے نیوزی لینڈ کے خلاف جو ہارے ہیں اور اس وقت بابا رازم جو ہے وہ پریکٹس کر رہے ہیں اور ٹیم کے تمام سا دشتے جو ہے منت کر رہے ہیں اور خوب دمکی آتھر بھی آئے ہوئے ہیں وہ بھی اس وقت ان کو فورس کر رہے ہیں اور مکی آرتل کو بہت زیادہ فورس کر رہے ہیں مکی کو کہہ رہے ہیں کہ بولنگ کوچ ہونے کے ناتے پاکستان کی جو بولنگ ہے وہ دن بہ دن کیوں ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے تجھے چاہیے کہ ٹیم میں اگر تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تو کریں اور دن بہ دن مشکل ہو رہی ہے میرے چینل کو سب کریں مونی میرکل کے لیے کیونکہ نیا بیٹنگ کوچ پھر مدار